پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علیہ السلام و سبینہ ملہ کہ میری امت کے تہتر فرقے بن جائیں گے تہتر ملت بن جائیں گی تہتر گروہ بن جائیں گے کہ وہ تمام گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے جس طریقے سے جوک در جوک مسلمان ہونے کے لئے آ رہے تھے اسی طریقے سے فوج در فوج دین سے خارج ہو جائیں گے یہ کہہم حدیث ہے شیعہ نوجوانوں کے لئے بھی اور اہل سنت کے لئے بھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا عمر مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں بارہ خلیفہ نہ آ جائیں یعنی پیغمبر اکرم یہ کہنا چاہتے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے بارہ چانہشین ہوں گے تو وہ بارہ چانہشین ہے کس کے پاس کہ آہل سنت کے پاس بارہ امام ہیں بارہ خلیفہ ہیں ہرگز نہیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام اید سعید غدیر کی مناسبت سے صادقین فانڈیشن کی طرف سے بین الاقوامی انامی مقابلہ زمزم غدیر کا آغاز کیا جا رہا ہے امید ہے کہ ہمارے قوم کے جوان اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی ان مباحث اور ان گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے خاص طور پر ہمارے جوان جو کبھی کبھی دیگر مذاہب سے متاثر ہو کر اپنے مذہب میں سست ہو جاتے ہیں یا اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہتدین موقع ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو قرآن کریم سے ثابت کریں گے ہم قرآن مجید کی متعدد آیات اور متعدد احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے ہم اس سلسلے میں مختلف ویڈیو کی شکل میں تین قرآنی دلیل پیش کریں گے جس میں آئے انما ولیوکم اللہ ہے اس کو پہلی دلیل کے عنوان سے پیش کریں گے اور دوسری دلیل کے عنوان سے آئے بللغ یا آئیہ الرسول بللغ کو دوسری دلیل کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت پر پیش کریں گے اس کے استدلال کو پیش کریں گے اور تیسری دلیل کے عنوان سے آئے اکمال کو پیش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کی ان تینوں آیاتوں کو پیش کریں گے اور ان سے استدلال کریں گے کہ کس طریقے سے یہ آیات دلیل بنتی ہے حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر اور پھر آخر میں ان اعتراضات کا جواب دیں گے کہ جو ان آیات کے زیل میں بیان ہوئے ہیں تاکہ بعد مستحق کم ہو جائے اور کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے لیکن ان دلائل کو پیش کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت قرآن و حدیث سے ثابت کرنے میں مدد مل سکے اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَفْتَرَقُوا اُمَّتِ عَلَى صَلَاسِمْ وَسَبِينَ فِرْقَا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یعنی گویا میری امت کے تہتر فرقیں ہو جائیں گے اختلاف کی وجہ سے اور یہ روایت اہل سنت کی سنن ترمزی جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ایک سو چوتیس کے اوپر اور حدیث نمبر ہے ستائیس اٹھتر کے اوپر یہ روایت بیان ہوئی ہے اور اسی طریقے سے سنن ترمزی جلد چار صفحہ ایک سو پہنتیس اور حدیث نمبر ستائیس اناسی کے اوپر ساتھ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علیہ سلاسیم و سبینہ باللہ کہ میری امت کے تہتر فرقیں بن جائیں گے تہتر ملت بن جائیں گی تہتر گروہ بن جائیں گے کلہم فی نار اللہ باللہ تم واحدہ کہ وہ تمام گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے صرف ایک گروہ ہوگا جو پوری امت مسلمہ میں نجاتی آفتہ ہوگا جنت میں جانے والا ہوگا آتش جہنم سے محفوظ ہوگا ورنہ تمام کے تمام فرقیں جہنم میں جائیں گے ہم یہیں پہ اپنے جوانوں کے لئے اس نکتے کو عرض کر دیں کہ اگر کسی سے بحث اور گفتگو کرنا ہے شیعہ مذہب کے بارے میں تو یہیں سے بحث کا آغاز کریں اور دوسری جگہوں سے بحث کا آغاز نہ کریں کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ قدم با قدم انسان آگے بڑھے گا کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو بیان کیا جائے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقیں ہو جائیں گے جو سب کے سب جہنمی ہوں گے اللہ ایک کے تو وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے ورنہ اس کے مقابلے میں تمام جہنمی ہیں صرف ایک ہی فرقہ ہے کہ جو نجات پانے والا ہے جو جنت میں جانے والا ہے جو جہنم سے محفوظ ہے حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے بلکہ حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے انہوں نے اس حدیث کی تسیح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اب اس حدیث کے مطابق ہر انسان ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں تحقیق کرے کہ آیا اس کا فرقہ ناجی ہے یا نہیں ہے نجاتی آفتہ ہے یا نہیں ہے جنت میں جانے والا ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دھوکے میں ہو لہذا ہر شخص کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں تحقیق کرے اور ہر عقیدے کے سلسلے میں دلائل کے ذریعے سے ثابت کرے کہ ہاں ہمارا ہی مذہب ٹھیک ہے آج اگر ہم اپنے نوجوان سے یہ سوال کریں کہ تمہارے پاس اپنے جنتی ہونے پر کیا دلیل ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے ورنہ یوں تو ہر شخص ادعا کرتا ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے میرا فرقہ جنتی ہے اور مد مقابل کے فرقے کو جہنمی قرار دیا جاتا ہے اگر ہم خود اہل سنت سے پلٹ کر سوال کریں آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کا فرقہ ناجی اور نجاتی آفتہ اور جنتی ہے اور بہشتی ہے تو وہ پلٹ کر مستدرک جلد ایک صفہ ایک سو انتیس کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سوئلہ نبی انی ناجیہ کہ پیغمبر اکرم سے نجات پانے والے فرقے کے سلسلے میں جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا مانا علیہ اليوم وآسحابی جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں آج لیکن اہل سنت ترجمہ کرتے وقت یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس فرقے کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں لیکن اس روایت میں لفظِ الیوم بھی آیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کسی اور چیز کی طرح بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں آج الیوم لفظ آیا ہے دیکھ لیجئے کہ مستدرک کو جو اہل سنت کی کتاب ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بات کی گارنٹی نہیں لے رہے ہیں بلکہ لفظِ الیوم کہہ رہی ہے یعنی آج تو پیغمبر کے زمانے میں تو جو پیغمبر کہتے تھے وہی اصحاب کہتے تھے ان میں اختلاف نہیں تھا اختلاف ہوا امامت کے سلسلے میں خلافت کے سلسلے میں تو گویا پیغمبر اکرم ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اشارہ ہے حدیثِ حوز کی طرف ورنہ پیغمبر اکرم کو ضرورت نہیں تھی الیوم کہنے کی کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں آج اس کا مطلب یہ پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں وہ اشارہ حدیثِ حوز کی طرف حدیثِ حوز کیا ہے حدیثِ حوز یہ ہے یہ حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 69 اٹھتر پر صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے روایت یہ ہے کہ ہمیں ابو معاویہ نے آمج سے حدیث سنائی انہوں نے شقیق بن سلمہِ اسدی سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ نے فرمایا میں حوز پر تمہارا پیش روح ہوں گا یعنی تم سے پہلے حوزِ گوزر میں پہنچ جاؤں گا میں کچھ اقوام کچھ لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں عربی کے الفاظ ہیں یا رب اصحابی اصحابی پرورڈگار یہ تو میرے صحابہ ہیں یہاں وہ ترجم نے اصحابی کا ترجمہ اصحابی نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ میرے صحابہ ہیں بلکہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا بلا شبہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں یعنی بیدات نکال لی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سی روایات ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اصحاب کے بہت سے گروہ کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پیغمبر اکرم کہتے رہ جائے گے یہ میرے اصحاب ہیں یہ میرے اصحاب ہیں لیکن اتا روز قیامت پیغمبر کی بھی نہیں سنی جائے گی اور اصحاب کے ان گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجات یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جس راستے پر میں اور میرے اصحاب ہیں آج پیغمبر اکرم آج کی قید لگا رہے ہیں چونکہ پیغمبر اکرم کو معلوم ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے میرے بعد یہی اصحاب کیا دین میں بیدتے کرنے والے ہیں جو میں نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینے والے ہیں اور اپنی طرف سے بیدتے اجاز کرنے والے ہیں اپنی منمانی کرنے والے ہیں تو آج مسلمانوں کے لئے چیلنج ہے کہ ان صحابہ کو تلاش کرنا چاہیے ان صحابہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اصحاب ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں بیدتے اجاز کی ہیں وہ کام کیے ہیں جو پیغمبر اکرم نے نہیں کیے ہیں وہ کام کیے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مستدرک حاکم عیشہ پوری نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے اذا جا نصر اللہ والفتو ورائت الناسے ادخلنا فی دین اللہ افواجہ کے زہل میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَخْرُ جَنَّ مِنْهُ اَفْوَاجَ کَمَا دَخْلُوفِی ہے افواجہ جس طریقے سے جوک در جوک مسلمان ہونے کے لئے آ رہے تھے اسی طریقے سے فوج در فوج دین سے خارج ہو جائیں گے یہ کہہم حدیث ہے شیعہ نوجوانوں کے لئے بھی اور اہل سنت کے لئے بھی شیعہ جوانوں کے لئے اس لئے کہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا مذہب اصحاب کا مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے کیونکہ صحابہ کی حالت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ دین میں داخل ہو رہے تھے اسی طریقے سے دین سے خارج بھی ہو رہے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد فوج در فوج اکیلے اکیلے نہیں کہ ایک فلا صاحب دین سے خارج ہو گئے ایک فلا صاحب دین سے خارج ہو گئے ایک فلا صاحب دین سے خارج ہو گئے نہیں بلکہ فوج در فوج گرو در گرو بھیڑ کی بھیڑ اللہ اکبر اور یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ جس کے بارے میں خود حاکم نشاپوری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اسناد ہے ولن یخرجا لیکن بخاری اور مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے جن میار پہ بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے انہی میار کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے لیکن انہوں نے نقل نہیں کیا ہے کیوں نقل نہیں کیا ہے اس سے صحابہ کی عظمت گھٹ رہی تھی صحابہ کی عظمت کے اوپر حرف آ رات لہٰذا اسے نقل نہیں کیا ہے ورنہ تو اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں وہی شرائط پائے جا رہے ہیں جن کے مطابق صحیح مسلم اور صحیح بخاری لکھی گئی ہے وہی میار اس حدیث میں پائے جا رہے ہیں لیکن اس کو نقل نہیں کیا ہے کیوں کہیں صحابہ کی عظمت نہ گھٹ جائے کہیں صحابہ کی شان نہ گھٹ جائے اور حتیٰ اس حدیث کے بارے میں زہابی نے اپنی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ اکبر کتی اہم حدیث ہے یہ حدیث دنیا والوں کے لئے پیغام رکھتی ہے کہ صحابہ کی شان اتنا نہ بڑھاؤ اور اگر بڑھانا ہے تو ان حدیث کو بھی بیان کرو تاکہ مسلمان پوچھ سکیں کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جو گروہ در گروہ دین سے خارج ہو گئے ہیں وہ کون سے صحابہ ہیں جو بھیڑ کے بھیڑ مجمعہ دین سے خارج ہو گیا ہے تلاش کیا جائے ان کو تاریخ نام بتائے کیا ایک اہل سنت کا نوجوان اس حدیث کو اپنے عالم دین کے پاس لے جا کر سوال کر سکتا ہے کہ حضور زرہ بتائیے گا وہ کون سے صحابہ ہیں کہ جو بھیڑ کے بھیڑ فوج در فوج مجمعہ کا مجمعہ دین سے خارج ہو گیا کہاں ہیں میرے اہل سنت بھائی کیوں نہیں بیان کی جاتی یہ حدیث کیوں چھپایا گیا ہے اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے کیوں نہیں نقل کیا لہذا یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس راستے کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج تو پیغمبر اکرم نے اس آج کے ذریعے سے کسی دوسری طرح بشارہ کیا ہے کہ دیکھو میرے بعد صحابہ فوج در فوج دین سے خارج ہو دیں گے صحابہ کے گروہ در گروہ کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا لہذا یہ فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا لہذا اس حدیث کے مطابق صحابہ کا راستہ انسان کو نجات نہیں دلا سکتا اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طریقے سے ہیں جس کی بھی تم نے پیروی کی جس کی بھی تم نے اختدا کی نجات پا گئے ہدایت یافتہ ہو گئے جبکہ یہ روایت بلکل جالی ہے کسی بھی مطابق کتاب میں یہ روایت نہیں ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کی کسی بھی مطابق کتاب میں اس حدیث کو نہیں دکھایا جا سکتا یہ صرف عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے بیان کی جاتی ہے جبکہ اس روایت کی اصلیت کچھ نہیں ہے صرف عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی شیعہ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اپنے فرقے کے نجات یافتہ ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو ہم فتح القدیر جلد پانچ صفحہ چار سو ستتر کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جو اہل سنت کی کتاب ہے جس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں تھے حد تو حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ اور ان کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں اس سے بہتر اور دلیل کہاں مل سکتی ہے کہ اہل سنت کی کتاب میں اور شیعوں کے نجات یافتہ ہونے کی دلیل مل رہی ہے فتح القدیر ہے یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے یہ اصول کافی نہیں ہے بلکہ فتح القدیر شوکانی کی ہے جو اہل سنت کے ہیں وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد سے جناب جابیر کہتے ہیں فکانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اقبل قالو قد جا خیر البریہ کہ اس کے بعد سے اصحاب رسول کا دستور یہ تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے قد جا خیر البریہ دیکھو دیکھو خیر البریہ آگئے ہیں اللہ اکبر یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی شام اور اسی طریقے سے مقدمتاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ حضرت کی خدمت پر پیش کر دے وہ یہ ہے کہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا عمر مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں بارہ خلیفہ نہ آ جائیں یعنی پیغمبر اکرم یہ کہنا چاہتے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے بارہ چانشین ہوں گے تو وہ بارہ چانشین ہے کس کے پاس کیا آہل سنت کے پاس بارہ امام ہیں بارہ خلیفہ ہیں ہرگز نہیں ہیں اگر شمار بھی کرتے ہیں تو یزید اور فلاہ اور فلاہ کو بھی شامل کرتے ہیں تو ہمیں ایسے امام نہیں چاہیے کہ جن میں یزید اور یزید جیسوں کا شمار کیا جائے بلکہ ہمارے امام تو وہ ہیں کہ جن کے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور جن کے آخری امام مہدی اچھل اللہ تعالیٰ فرجو شریف ہے اسی طریقے سے آخر میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی شان میں تفسیر سالبی جلد دو صفحہ دو سو اناسی کے اوپر جو روایت نقل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ جو فضائل جو فضیلت قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے بیان ہوئی ہیں وہ کسی دوسرے کے لئے بیان نہیں ہوئی ہیں یہ اصول کافی نہیں ہے یہ نحج البلاغہ نہیں ہے یہ تفسیر سالبی ہے اور اسی طریقے سے موجب الكبیر میں جلد گیارہ صفحہ دو سو چونسٹھ اور حدیث نمبر گیارہ 687 کے اوپر جس میں بیان ہوا ہے جناب ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی جس کی ابتداء یا یہاں لذی نام انہوں سے ہو مگر اس کے امیر اور بزرگ علی ابن عبی طالب ہیں اللہ اکبر اور بعد میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَاتَبَ اللَّهُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ جگہ کے اوپر مذمت کی ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوا ہے خیر کے ساتھ ذکر ہوا ہے اللہ اکبر یہ موجہ مخبیر بھی ایل سنت کی کتاب ہے اس میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے اور اصحاب کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے متعدد مقامات کے اوپر اصحاب کی مذمت کی ہے لفظِ عَتَبَ آیا ہے عَاتَبَ اللَّهُ خدا نے عطاب کیا ہے مذمت کی ہے توبیخ کی ہے اصحابِ محمد کی یعنی صحابہِ رسول کی متعدد مقامات کے اوپر توبیخ کی ہے وَمَا ذَكَرَ عَلِيٍ اِلَّا بِخَيْرٍ لیکن جب بھی حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے خیر و بھلائی کے ساتھ ذکر ہوا ہے یہ ہے حضرت علی علیہ السلام تو کہاں صحابہ اور کہاں حضرت علی علیہ السلام بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے مذمت کی ہو اور حضرت علیہ السلام کا جب بھی نام لیا ہو خیر و بھلائی کے ساتھ لیا ہو اسی طریقے سے مناقبِ احمد بن حنبل میں صفحہ 163 کے اوپر نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں مَا لِعَحَدٍ مِنَ السَّحَابَ مِنَ الْفَزَائِلِ بِالْأَسَانِدِ السَّحَابَ مِسْلِ مَالِ عَلِيْن رضی اللہ عنہ کہ صحیح روایات کے ذریعے سے جتنے فضائل حضرت علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں کسی دوسرے صحابہ کے لئے نقل نہیں ہوئے ہیں اللہ اکبر جتنے فضائل صحیح صندق کے ساتھ جھوٹی صندق اور جالی صندق کے ساتھ تو بہت سے صحابہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں لیکن صحیح صندق کے ساتھ جتنے فضائل حضرت علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں کسی دوسرے کے لئے نقل نہیں ہوئے ہیں یہ شیعہ کتاب نہیں ہیں یہ مناقب احمد ابن حنبل ہیں یہ امام خوینی نے نہیں فرمایا ہے یہ احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں لہذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مقدمہ بنا رہے ہیں حضرت علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لئے کہ جس ذات کے لئے پہلے سے اتنے فضائل موجود ہیں اسی ذات کو ان دلائل کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ مانا جائے گا کہ جن کو ہم انشاءاللہ اس کے بعد بیان کریں گے خدا وندہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے کامیاب و کامران ہو جائیں خدا وندہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیری صحیح طریقے سے عبادت و بندگی کر سکیں جیسا تیری بندگی کرنے کا حق ہے اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ